موسیقی صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعتا لئن یدحی فلم یدحی فلا یحضر مسلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اب تمام کو عیدو لحظہ کی برکتیں سعادتیں اور آجر و ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے محترم بھائیو بزرگو یہ عیدو لحظہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عدائیں اور وہ آزمائش جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سو فیصت اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنے سارے جذبات خواہشات اور اپنی امگوں کو اللہ کے ایک حکم کے آنے پر بے دیغ غدرام سونچے سمجھے اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھوری چالانے سے بھی دریغ نہیں کیا تو ایک سبق ہے خربانی کے اندر کہ ہماری خواہشات ہماری ناجائش خواہشات حرام خواہشات اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اس پر خربان کر دینا یہ خربانی ہمیں درس دیتی ہے خربانی روز اول سے مشروع ہے سب سے پہلے جو خربانی دیئے ہیں حضرت حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے دنبے کی خربانی دی جو تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بسانے کا ارادہ کیا تو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرماتے اور پہلے دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے دوسرے دن پیدا ہونے والی لڑکا لڑکی سے آپس میں نکاح کروایا جاتا ہے لیکن قابل کو وہی لڑکی پسند آئی جو اس کی حقیقی بہن جو جڑوہ ایک ساتھ پیدا ہوئی تھی تو وہ نہ مانا اللہ کے حکم کے خلاف تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو جس کی قربانی اللہ کو پسند آجائے اس سے اس کا نکاح ہو جائے تو حضرت حابیل نے دنبہ زباہ کیا اور قابل نے کچھ اناج لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا اور قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی یا آسمان سے آگ آتی تھی اس قربانی دیئے ہوئے حصے کو جلا کر ختم کر دیتی تھی تو وہ دنبے کے گوشت کو تو جلا دی لیکن یہ جو اناج لے کر گیا تھا اس کو نہیں جلایا اس کے باوجود بھی اس نے اس بات کو نہیں مانا اور حسد اور بکس کے اندر خابل کو ختل کیا یہ قربانی کا سب سے پہلا شروع ہونے والا ابتداء اس کی ہے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہی قربانی کا دور سلسلہ چلتا رہا لیکن قربانی کی انداز الگ تھے اور جو چیز قربانی کی جاتی تھی وہ کھانے میں نہیں آتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم و کرم فرمایا کہ ہماری قربانیوں کا گوشت ہمیں کھانے کا حکم دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ ادائیں ہیں جو تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاب میں بتایا کہ عبراہیم ہم تم سے قربانی چاہتے ہیں مسلسل تین دن قاب دیکھا اور جہانور زبا کرتے رہے چوتھے دن قاب آیا عبراہیم ہم تم سے وہ چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو نگاہ ڈالی تو بڑھاپے میں جو اللہ نے اولاد دی تھی پچانوے سال کی عمر حضرت عبراہیم کی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر آٹھ سال کی ہے فلسطین میں آپ ہیں لقودک سہرہ میں بیوی بچے کو اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے فلسطین میں قاب دیکھتے ہیں پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ووٹ پر سوار ہو کر ایک مہنے کی مسافت ہے کیا خیالات ہوں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کہ راتیں آتی ہیں دن گزرتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں ہیں لیکن جذبے یہ ہیں کہ میں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کروں چھوری اور رسی بھی فلسطین سے خریدی گھر تشریف لائے کئی مدت کے بعد بچپن میں چھوڑ کی گئے تھی شیرخار زمانے میں اور آٹھ سال کی عمر کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی وہیں پر اسی عمر میں حضرت اسماعیل نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کو پہچانا ہے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں آٹھ سال کے بعد اور جذبے کیا ہیں قربانی کے جذبے ہیں گلے سے چمٹے ہوں گے وہ سے لیے ہوں گے کہا کہ اس کو نہلاو دھلاو اور لے کر چلو لے کر چلے مینہ کی وادی میں تفصیلی واقعات ہے شیطان ورغلائک پنکریاں ماری آپ نے ان کی عداؤں کو آج تک اللہ نے جاری رکھا کہ حاجی جب تک تینوں جمرات کو تینوں شیطانوں کو کنگریہ نہیں مارتا اس کا حج تکمیل نہیں پاتا ان کی ایک ایک عداء کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور امت کے اندر مشروع فرمایا جاری فرمایا باقی رکھا ہے قربانی کے اس منظر کو اللہ تعالی نے سور سافات میں بیان کیا اے میرے بیٹے میں تجھے یہاں پر جو لے کر آیا ہوں تجھے سہروں سپاٹے کرنے یا کسی دوست سے ملانے نہیں اللہ نے مجھ سے تیری قربانی مانگی ہے بتا تیری کیا رائے ہیں اوہ ہونہار بیٹا کیا تربیت کی ہوگی آٹھ سال تک اسماء نے کیا کہنے لگا یہ نہیں کہا کہ اببا جان میرا خصور کیا ہے خواب آپ نے دیکھا ہے مجھے کیوں زبا کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ یا بتفال اببا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس میں دیر نہ کریں جلدی کریں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ یہ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالی نے باپ و بیٹے کی عداؤں کو بیان کیا جو مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں کی گفتگو کو علماء نے لکھا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اببا جان اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ لیں میرے ہاتھ و پیر کو باندھ دیں اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں میرے گلے پہ چھوٹی چلاتے وقت کہیں آپ کی محبت چلتی چھوٹی رکھ نہ جائے اور میرے پیر کھلے رہنے کی وجہ سے تڑپنے سے آپ کے ہو میرے پیر لکھ کر کہیں آپ کی بیعض بھی نہ ہو جائے آپ جو ہے مجھے اس طریقے سے زبا کر دیجیں تو حضرت اسماعی غراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے تو زبا ہو رہا ہے کیا تجھے اتنی خوشی ہے تو کہنے لگے اببا جان دنیا چھوٹے گی لیکن اس کے بدلے میں جنت ملے گی جو دنیا سے جنت کئی گناہ بہتر ہے اببا جان آپ چھوٹ جائیں گے لیکن آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا اور آپ سے اللہ کا مل جانا بہت بڑا ہے لیکن رونے لگے آنکھوں میں آسو آئے پوچھا بیٹے کیوں کہا میری ماں کو میرے جانے کے بعد بڑی یاد آئے گی بڑھاپے کا سہارا ہوں یہ میرے شٹ کو اتار لینا خمیز کو اتار لینا جب بھی ان کو میری یاد آئے گی یہ کرتے کو دیکھے گی تو خرار آ جائے گا غزِ باپ بیٹے کی یاد آئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آوندھا لیٹایا ہے اور کمر پر اپنا گھٹنا رکھا ہے سر کے بال ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ میں چھوٹی ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اٹھا کر اللہ سے یوں کہنے لگے کیا اللہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل کے اندر اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ ہے نہیں نہیں میرے دل کو تُو چیر کے دیکھ اس میں تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے راہ میں قربان کر دیتا علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتے دو مرتبہ روئے ہیں ایک جب طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو پھتر مارے گئے اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے منظر کو دیکھتا غرض جب دونوں نے اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو بچھا دیا تسلیم اور عزا کا پیکر بن گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ندائی اور چھوری کو تیز کر رہے ہیں تین تین مرتبہ تیز کرتے ہیں چھوری چلتی نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے آگ زلاتی نہیں چھوری کارتی نہیں مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں حضم کرتی نہیں اللہ کے حکم کے سب تابع ہیں لگر تابع نہیں ہے تو ہم اور آپ نہیں ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہزاروں حکم اللہ کے ہمارے سامنے ہیں لیکن ایسے توڑ دیتے ہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو خربانی آ کر ایک پیغام دیتی ہے کہ خربانی اللہ سے خریب ہونے کے لئے نفس کے خواہشوں کو چھوڑنا اللہ کی حکم کو پورا کرنا اس کا نام خربانی ہے صرف جانور کے گلے پر شوری چلانے کا نام خربانی نہیں اپنے ان سارے جذبات کو اور وہ سارے کے سارے حرام خواہشات کو اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو خربان کر دینا اس کا نام خربانی ہے خربانی کس کو کہتے ہیں خرب ربانی وہ عمل جس سے اسماعی عبراہیم علیہ السلام چھوڑی کو تیز کرتے ہیں جلال میں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی کو تیز کرنا منع کیا کہ جانور کو اس سے تخلیف ہوتی ہے لیکن باپ اپنے بیٹے کی آنکھوں کے سامنے چھوڑی تیز کر رہا ہے بڑھاپے کے عالم میں مرغی زبا نہیں ہوتی آئیے لخت جگر کے گلے پر چھوڑی چلانے کے لئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے چھوڑی کو تیز کر رہے ہیں اللہ تعالی نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جلدی جاؤ میرا خلیل جلال میں کہ ایسا نہ ہو کہ جلال میں اپنے لخت جگر کے گلے سے چھوڑی پار کر دے وَنَا دَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ خَسَّدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ زبا کرتے ہیں زور لگاتے ہیں اور آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ گلے سے چھوڑی نیچے اتر گئی آنکھوں سے پٹی دیکھتے ہیں تو سامنے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں اسماعیل اسلام کھڑے ہیں اور دنبہ جنت سے آیا ہوا ہے وہ زبا ہو چکا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ نَازِيمِ یہ زنبہ تم کو بھیجا گیا ہے اس کی خربانی اے ابراہیم جو باپ بیٹے کے گلے پر چھوڑی کر چلا کر اللہ کو راضی کرنے کا ثواب مل سکتا ہے وہی ثواب ہم دنبہ کے زبا ہونے پر تمہیں دیں گے تو یہ خربانی کا پس منظر ہے یہ کوئی خصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اسماعیل کی خربانی مانگی تھی پھر کیوں خبول نہیں ہوئی کیوں اللہ نے ان کو بچا لیا یہ ہمارے حالوں پر اللہ کی مسئلیت کہ آج ہم کو اگر وہ حکم ابراہیم گلے پر اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلتی تو آج ہم کو بھی اپنے بچوں پر چھوڑی چلانا پڑتا ہوں ہے وہ جذبے آج ہم معاملی جانور کو زبا کرنے کے لئے تیار نہیں معاملی معاملی بہانے سے خربانی سے ہم رک جاتے ہیں اپنے بچے کے گلے پر چھوڑی چلانا ہماری حمت اور جسارت کیسے ہو سکتی تو اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور دنبے کو قبول فرما کر آنے والی نسلوں کے لئے ایک آسانی کا سہولت کا راستہ دے دیا اور اس اسماعیل السلام کی خربانی کو اللہ کیسے قبول کر لیتے جبکہ جن کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وجود بخشنا ہے جن کے ہی طفیل میں اللہ تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے تو یہ خربانی کا میرے بھائیوں بزرگو دوستو پس منظر ہے خربانی کے درس کو ہم سمجھیں صرف گلے پر چھوڑی چلانے کا نام خربانی نہیں اپنے جذبات اپنے زد اپنی آنا اپنے ہر برائی اور حرام مال کا کمانا لوگوں سے بغض و عذاوت کا رکھنا یہ ساری چیزیں ہیں جس کو خربان کرنے کی ضرورت ہے اور یہ خربانی آ کر انہی چیزوں کو کہ اپنی کڑوی زبان رشتوں کو توڑنا دوسروں کو بڑی باتیں کرنا حرام مال کا انتخاب کرنا شادی بیعہ میں جو ہے اپنی خواہشوں پر زندگی کو گزارنا یہ ساری ان چیزوں کو چھوڑنا یہ خربانی اس کا نام ہے صبح کے وقت میں نین کو خربان کر کے فجر کی نماز کو آنا یہ بھی خربانی ہے حلال اور حرام سامنے آ جاوے حرام کو چھوڑ دینا حلال کو اختیار کرنا اس کا نام خربانی ہے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی نامحرم کا چہرہ آ جائے چہرے کو پھیر لینا یہ بھی خربانی ہے یہ خربانی ان ساری چیزوں کا ہمیں میرے بھائیوں بزرگو دوستو درس دیتی ہیں اللہ فرمارے نہ تمہارا خون میرے پاس آتا ہے نہ تمہارا گوش میرے پاس آتا ہے سب کچھ تم ہی کھاتے ہو ہم صرف تمہارے جذبات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے تمہارے پاس کتنے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگو دوستو اللہ مارومی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ہدائے لے کر جاتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیعے کو قبول کر کے اس کے بدلے میں کچھ بادشاہ اپنے طرف سے خیمتی چیزیں دے دیں تو بغداد میں اس زمانے میں اگدیہات میں رہنے والا اگدیہاتی یہ چاہا کہ میں جو ہے بادشاہ کے دربار میں جاؤں تو بیوی نے مشورہ دیا کہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو کوئی خیمتی چیز لے کر جانا چاہیے ہدیعہ لے کر توفہ لے کر جانا چاہیے تو دیہاتی کا توفہ میاں بیوی کی اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے ان کے حیثت کے مطابق یہ تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک کوہا تھا جس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا کہا کہ یہ اس سے میٹھا پانی بادشاہ کو کہاں نصیب ہوتا ہوگا جو ہمارے گاؤں میں کوئے کے اندر ہے یہ پانی لے جا کر بادشاہ کو دے دوں غرض وہ مٹی کے برطن میں پانی کو بھرا اور اوپر سے کپڑے کو ڈھاکا اور پانی لے کر چلا کئی دن کی مسافت تھی جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہا بادشاہ سلامت سے ملنے کے لئے آئے ہیں دربان نے آگے بھیجا کہ توفے میں کیا لائے ہیں کہا کہ اس برطن کو کھولا گیا کہ میرے گاؤں کسف سے میٹھا پانی ہے آپ کو ایسا پانی کہاں میسر ہوگا بادشاہ کے اندر داخل ہوتی گئی جس کی وجہ سے پانی خراب ہو گیا اس میں بور سڑان آلے لگی جب اس برطن کو کھولا تو جس محل کے اندر جس حجرے میں بادشاہ تھا سارا کا سارا بدبو کا ماحول بن گیا اور اس کے اندر کیڑے بھی ہیں پانی بھی خراب ہو چکا ہے لیکن بادشاہ کی کرم نوازی کہ جو ہے اس برطن کو قبول کیا اور اس کے لانے والے کے جذبات کا احساسات کا اس کے اندر خیال آیا کہ یہ اپنی حیثت کے معافق لے کر آیا ہے اور اس کو بڑی چیز وہ سمجھتا ہے بادشاہ نے کہا کہ اس ہنڈی کے اندر اس کا پانی اس کا توفہ قبول کر لو اور اس کے اندر جو ہے سونے اور اشرفی اور جواہرات ڈال کر اس کو ہدیعے میں واپس کر دو اور دربان سے کہا چلتے چلتے دجلہ کا جو بغداد کی اندر نہر ہے اس دجلہ کی کنارے سے اس کو لے کر چلنا غرض وہ دیہاتی اس مٹکے کے اندر ہیرے جواہرات اور جو موتی تھے وہ لے کر چلا اب وہ دجلہ کے خریب گیا تو پوچھا یہ کیا ہے کہ اس کا پانی میٹھا بھی ہے اور اچھا بھی ہے بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرتا ہے بادشاہ اسی کا پانی پیتے ہیں تو اس کو خیال آیا کہ میرے جو جذبات تھے لیکن اس سے بہت زیادہ پرے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بہت کچھ نوازا ہے میرے گاؤں کے پانی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے لیکن مجھ پہ کرم نوازی فرمائی اور مجھ کو جو ہے جواہرات سے نواز آچا میں تو مستحق تھا کہ مجھ کو سزا دی جاتی مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارے قربانیوں کی بھی یہی حقیقت ہے اس پانی کے برطن کی طرح ہے جو دیہاتی کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات اور ہماری حیثیت کو دیکھ کر ہماری قربانیوں کو قبول کر لیتے ہیں پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس کوئی حدیعہ قیمتی لے کر جاتے تو وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسی کو واپس کر دیتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کے بعد یہ اللہ کی راہ میں قربان جانور ہوتا ہے تو گویا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس جانور پر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ کہ تمہاری قربانی قبول ہے اس کا گوشی تم کھاؤ صرف اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو دیکھتے ہیں تو قربانی کے جذبات کو ہم اپنی زندگی کی اندر میرے بھائیوں بزرگو دوستو پیدا کرنا چاہیے اور قربانی کے درس کو کیا درس ہے اس درس اور اس سبق کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے قربانی کرنا یہ واجب ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی صاحب نصاب ہو ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی خیمت اس کے پاس پچاس ہزار روپیے ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا تو عید کی نماز پڑھنے کے لئے بھی ہمارے عیدگاہ کو اور مسلے کو مسجد کو بلکل نہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے اس شخص کے لئے جو قربانی کی استعداد رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کریں قربانی ہر مسلمان پر صاحب نصاب ہو اس کے اوپر واجب ہے ایک جانور زبا کر کے سارے گھر کی طرف سے قربانی شمار کر لینا یہ بالکل غلط بات ہے ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے ایک جانور سے پورے خاندان اور خبیلے کی قربانی نہیں ہوتی قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ بارہ چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہے چوتھے دن قربانی کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ وہ قربانی حبول نہیں ہے قربانی کے تین دن ہیں تین دن ہی کرنا چاہیے قربانی کرتے وقت اپنے ہاتھ سے زبا کریں نہیں کر سکتے تم سامنے ٹھہر کر دعا کریں کسی اچھے آدمی سے کروائے جس کو دعا وغیرہ پڑھنے کا احتمام ہو ایمان اور اخیدے کا اچھا آدمی ہو اس سے کرائیں بعض مرتبہ خریشی جو آزرات ہوتے ہیں وہ آ کر ہاتھ لگاتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ چھوڑی کے لگانے میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے سوپر جو ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کا پڑھنا ضروری ہے ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا موہ میں گھٹکا ہوتا ہے ویسے ہی اون آ کر کے لوگ زبا کر دیتے ہیں اس کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے قربانی کے جانور کے تین حصے کریں گوش کے ایک اپنے لئے ایک رشتہ داروں کے لئے ایک غریب غربہ مستحقین حضرات کے لئے سال بھر تو ہم کھاتے ہی ہیں ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کریں فریجوں کی اندر لوگ بھر بھر کر رکھتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ فریج کنجوشی کا ڈبا ہے جتنا آیا اس کے اندر ٹھوس ٹھوس کر لوگ رکھتے ہیں کہنے کو لطیفہ ہے ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو گئے اور جنت کے اندر بہت سے بکرے ہیں جانور ہیں جو اچھل کود رہے ہیں اور ان کے بکرے کو دیکھا کہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے اڑتا ہی نہیں وہ بکرے سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ تُو کیوں نہیں اچھل کود کر رہا کیوں دوڑ رہا نہیں تو بکرہ ان کو خوابی میں کہہ رہا ہے کہ میں کیسے دوڑوں کوئی سے بھاگوں کیسے اچھلوں جبکہ ابھی تک میری اکران تمہارے فریج میں باقی ہے تو کہنے کوئی لطیفہ ہے لیکن ہم جو ہے کھانے پہ ہی تُل جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ غریب اور مستحی خضرات کو کھلانا چاہیے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے اگر تعلقات اچھے ہوں ایسا نہ ہو کہ تعلقات نہیں یہ لے جا کر دے رہے ہیں کئی فساد اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ نہ بن جائے تعلقات اچھے ہیں اور جو گوشت وہ کھا سکتا ہے وہی گوشت اگر وہ اعتماد کرتا ہے تو اس کو دینا چاہیے قربانی کے بعد ناخن بال جسم کے کاٹنا چاہیے قربانی سے پہلے نہیں کاٹنا چاہیے جو سواب ملتا ہے اور بعضے لوگ خصوصاً گنڈو بناتے ہیں ٹکلا اور یہ نام بھی دیتے ہیں کہ وہ اس کا قربانی کا سواب ملتا ہے بلکل غلط بات سواب مل جاتا ہے لیکن سر کے بال کٹانے پہ قربانی کا سواب مل جاتا تو لوگ جانور کیوں زبا کرتے ہیں تو ایک بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ سر کے بال مڑھانے سے قربانی کا سواب ملتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے آپ بال مڑھائیں مڑھانا چاہیں تو مڑھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے مڑھائی لیں مڑھانا چاہیں تو مڑھا سکتے ہیں بال مڑھانے کا سواب آپ کو مل جائے گا جسم جانور کے جسم میں سات آزا جس کا کھانا حرام ہے بلکل نہیں کھانا چاہیے بعض چیزیں لوگ کھا بھی لیتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ بہتا ہوا خون اور پتہ اور تیسرا نر کی پیشابگا جس کو نرہ کہتے ہیں مادہ کی پیشابگا سب کی خواہت نہیں ہے مرہومین کے لیے حصہ ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ پورا کا پورا صدخہ کیا جائے اس کا بھی گوشت کا حکم یہی ہے کہ اگر گھرانا بڑا ہے جانور آفی کے لیے کافی ہے تو پورا آفی کھا سکتے ہیں دیسروں کو نہ دے تو بھی قربانی کا آپ کو سواب مل جائے گا لیکن مستحب ہے کہ اس کے تین حصے کریں خصوصاً صفائی کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے تنزفو فین الاسلام نظیفن خربانی کرنے کے بعد جہاں پر بھی آپ خربانی کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ احتمام سے صفائی کا خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو ہماری غلازت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اس کا بہت زیادہ احتمام کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے گوشت آتا ہے آدمی اسی کو اچھا گوشت بھی جاتا ہے یہ لیندین ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور جس کو ہم زبا کرتے ہیں ایک روایت ہے ضعیف درجے کی اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کرو حدیث میں آتا ہے کہ جو چارہ ان کو کھلایا وہ بھی نام عامال میں تولا جاتا ہے وہ پیشاب وہ گوبر جو جانور کیا ہے وہ بھی تولا جاتا ہے اور آپ کے نام عامال میں اس کا ثواب مل جاتا ہے تو جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کرنا اچھی طریقے سے ان کو زبا کرنا اور یہ جانور کل قیامت میں پلسیرات پر سواریاں ہوں گی پلسیرات کیا ہے راستہ ہے جہنم پر بشا ہوا پندرہ سو سال کی مسافت کا بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے ہر فرد کو وہاں سے گزرنا ہے اور وہ اپنے خربانی کرنے والوں کو اس پر بٹھا کر لے جائیں گے تو کہنے کو کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ اگر یہ گوش صحیح لوگوں کو نہیں کھلائیں گے تو جو پیٹ پر بٹھا کر لے جائے گا وہی اپنے سنگوں سے مار کے جہنم میں بھی گرا سکتا ہے اسی لئے اس کا بہت زیادہ احتمام کے صحیح طریقے سے ہماری خربانیوں کا گوش تقسیم ہو اگر ایک جانور میں کئی لوگ حصے دار ہوں تو تول کر وزن کر کے سب کو برابر تقسیم کرنا چاہئے اس میں حق تلفی ہونے کا جو ہے گناہ آپ کو مل سکتا ہے دوسرے کے حق کھانے کا اسی لئے بہت زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہئے عید کی نماز کا طریقہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہئے ابھی حالی میں ہم نے عید کی نماز پڑھی ہے ویسے ہی نماز یہ بھی پڑھنا ہے کہ میں عید الہزہا کی دورکات نماز واجب پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے زبان سے بولنے اچھا ہے لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر کوئی دل سے ارادہ عید کی نماز کیلئے آ گیا تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے لیکن زبان سے کہنا یہ کہا ہے اچھی بات ہے تاکہ دل اور زبان کا دونوں کی مطابقت ہو جائے ہیں نماز کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں عید الہزہا کی دورکات واجب نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے زائد چھے تکبیروں کے پیچھے اس امام کے امام صاحب رکات باندھیں گے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے اس میں سنا پڑھیں گے آپ بھی سنا پڑھ لیجئے اس کے بعد زائد تین تکبیریں ہوں گی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں اور تیسری زائد تکبیر میں اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے رکو سجدہ ہوگا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس میں پہلے قرآت ہوگی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر رکو میں نہیں جانا ہے عام نمازوں کی طرح کھڑے رہنا ہے آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں دوسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں تیسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں چوتھی تکبیر رکو میں جانا ہے اس کے بعد بقیہ نماز سجدے اور جو ہے قائدہ سلام ہوگا یہ اس کے بعد خدبہ ہوگا خدبہ بھی سن کے لوگ جانا چاہیے لوگ جو ہے روٹ پہ ہوتے ہیں اور نماز ہونے کے بعد نکل دیتے ہیں نماز کے ساتھ خدبہ بھی عیدین کے موقع پر ہے اسی لئے خدبہ کا سننا بھی ضروری ہے یہ نماز کا طریقہ ہے